آج کل بیٹھوں میں اس طرح سے نئے ٹائپ کا ٹوگارڈ لگ رہا ہے اس کو کیسے بنائیں اس کے لئے میں چھوٹا سا ٹکس آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے آپ نے ایک ٹیپ لے لینا ہے یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور میں مل جائے گا میڈیکل سٹور سے لینے کے بعد آپ اس کو بیٹھ کے سائز کے حساب سے اس کو کٹ کر دیں گے اور اس کا جو سائیڈ والا پارٹ ہے اس کو اچھے سے کٹ لیں گے سائیڈ کا پارٹ اگر آپ کا رہے گا تو چپکنے میں تھوڑا سا دکھت آئے گا اور میں نے سٹارٹنگ میں یہ کاٹا نہیں تھا تو تھوڑا دکھت آ رہا تھا اس میں تو یہ کٹ کرنے کے بعد اس کو نکال لینا ہے نکال لنے کے بعد اس کو جتنا زیادہ کئی لوگ بہت زیادہ اوپر تک بٹھا رہے ہیں اتنا اوپر بھی نہیں بٹھانا ہے تھوڑا سا اتنا تک اچھا ہے بہت زیادہ اوپر بٹھاؤ گے تو تھوڑا سا بیٹ کا کبھی کبھی نیچے بال لگے گا تو دکھت آ سکتا ہے اس لئے اتنا لگ بگ ٹھیک ہے اب یہ جو بیٹ ہے اس کا بوٹم بہت زیادہ چوڑا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک دم فٹ تھوڑا سا زیادہ ایکسٹر نہیں ہو رہا باقی بیٹوں میں ایکسٹر تھوڑا سا پیچھے سائٹ میں بھی اس کو کبر ہو جاتا ہے پھر یہاں سے اس کو سیزر سے اس کو کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھتے جائیے میں آگے کس طرح سے بناتا ہوں اس کو بہت اچھا ہوگا اس سے پہلے اس کے جو بوٹم میں تھوڑا سا فیوکول بھی لگا لیں اس کے بوٹم میں اس سے پہلے اس کو چپکانے سے پہلے جب یہ کٹ ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا فیوکول لگا لیں لگانے کے بعد پھر اس طرح سے یہ والا پارٹ کو اس سائٹ کو چپکا دیں اور اس پارٹ کو بھی یہاں سے چپکا دیں اس کا بوٹم موٹا جیسے کہ میں نے بتا ہے اس لئے پورا بہار تک نہیں آ رہا ادربائز تھوڑا سا پیچھے سائٹ بھی ہو جاتا ہے ویسے پیچھے سائٹ میں بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جو ٹو گھستی ہے وہ آگے کی سائٹ سے ہی ہمیں سا گھستی ہے اس کے بعد اس کا جو سائٹ کو کچھ بہت بچا ہوا ایکسٹرہ پارٹ ہے یہ آپ نکالنا ہے کیونکہ یہ اگر رہے گا تو اتنا اچھا بیٹ دیکھے گا نہیں آپ کا اور کافی زیادہ تھوڑا سا تھوڑا سا میں بھی اس میں ویڈ زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر فیوکول اور ایرل ڈائٹ لگائیں گے تو اس کا جو ویڈ ہے تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے گا اس لئے اس کو تھوڑا جتنا ہو سکے کٹ کر دیں کٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے ایرل ڈائٹ لگانا ہے ایرل ڈائٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو پتھر کو بھی چپکا تھا اس سے پہلے ہم ٹو گارڈ میں اس کو یوز کیا کرتے تھے بی داؤٹ یہ جو ٹیپ تھا یہ ڈائزیپ ٹیپ ٹیپ کا رہتا ہے یہ تو اس طرح سے آپ نے دو طرح کا ایرل ڈائٹ ملتا ہے دونوں کو مکس اپ کرنا پڑتا ہے وہ آپ اگر آپ خود گھر میں لگائیں گے تو سو ایک سو بیس کا خالی ایک ٹیوب ملتا ہو تو ڈیڑھ سو قریب کا آپ کا یہ ٹو گارڈ پڑھ جائے گا اور ان دونوں کو اس طرح سے ایک کٹورے میں لے کے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں تھوڑا سا پیڈیو لمبا ہو رہا ہے اور اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں کیونکہ اچھے سے مکس اپ نہیں ہوگا تو آپ کا اتنا اچھا سیٹ یہ نہیں ہو پائیں گا جب تک یہ پورا گھلنی جاتا ہے اس کو اچھے سے ہیلانا ہے ہیلانے کے بعد اس کو سٹو گارڈ میں اپلائی کر دینا ہے اب دیکھیں میں کیسے اس کو اپلائی کر رہا ہوں اس کو اچھے سے سوک لینے دینا ہے پورا بیٹھانا ہے اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آپ لگاؤ گے تو اور بھی اچھا آپ کو بینیفٹ رہے گا اور اس طرح سے میں لگا رہا ہوں دیکھ لیجئے تھوڑا سا اندر کا جو باہری حصہ ہے اس میں بھی زیادہ زیادہ لگائیں اور اس طرح سے جو آپ نے ٹیپ چپکایا ہوا ہے یہاں پہ اس میں بھی اس کو پورا سے لگائیں اس کو سوکھنے میں قریب 6 گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس کا دوسرا ٹک یہ ہی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا جلدی سکانا ہے تو اس میں اس کے باہر سے آپ فیبی کول بھی لگائیں گے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ اگر فیبی کول اس میں آپ نہیں لگاتے ہیں تو پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے چپ چپا رہ رہا ہے مطلب سوکھنے کے بعد بھی بہت زیادہ چپ چپا رہ رہا ہے آپ جیسے اس میں فیبی کول اپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت ایک دم جلدی سے یہ سوک جائے گا اور اور بھی زیادہ یہ سٹرونگ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یوز کیا کافی لمبا ٹک رہی ہے لیکن اگر بہت زیادہ آپ ٹیپنگ سیمنٹ کی پیچھ میں یا اس میں کریں گے تو یہ بھی آپ کا نکل جائے گا کیونکہ ٹوگارڈ کتنا بھی آپ سٹرونگ لگا لو پھر بھی نکلی جاتا ہے ٹیپنگ سے تھوڑا سا بچیں جو بیٹ پکڑ کے جمین میں ٹیپنگ کرتے رہتے ہیں بہت سارے پلائر بہت زور دور سے پٹکاتے ہیں جنہوں نے وہ بیٹ کو وہ تھوڑا سا کم کریں گے تو اور زیادہ آپ کا پروٹٹ رہے گا اور لمبا سمئے تک آپ کا بیٹ کا جو ہے ٹیک ہے پروٹٹ رہے گا